سبز مرچ، کنوا، فرائی پین، جہاز، ریکٹ، انار، ہینڈ پمپ یہ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں رکھا سامان نہیں ہے جب آپ شیر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلا استعمال نہیں ہوتا تیر ہی کام آتا ہے ہائے یہ سادگی احمد وڑائچ نامی صارف نے بولی ووڈ کنگ شاروخ خان کی وائلن کے ساتھ تصویر شیر کرتے ہوئے کامران بنگش کو مشورہ دیا ہے کہ بنگش صاحب ایک شاروخ جیسی فوٹو بھی بنوائیں جو میدوار مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں اور اشتہاری ہو چکے ہیں وہ تو سرے سے ہی انتخابی مہم چلانے سے قاسر ہیں ویل سی پاڈکاست فر ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے جوتا، چینک، چمتا، بکری، بھیڑ، خصا، توا، زبان، سبز مرچ، چارپائی، کنوا، فرائی پین، جہاز، ریکٹ، انار، ہینڈ پمپ، مور، گھڑیال، حکہ، رندہ، چارجر یہ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں رکھا سامان نہیں ہے بلکہ آٹھ فروری کے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے انتخابی نشانات ہیں جو انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے الوٹ کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی تو پرانے دیئے گئے نشانات پر ہی الیکشن لڑے ہیں مگر تحریک انصاف کو درست طریقے سے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی پاداش میں ان کے انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا گیا ہے عجیب و غریب صورتحال ہے اور عجیب و غریب سے نشانات ان کے امیدواروں کو دیئے گئے ہیں جنہیں لے کر وہ میدان میں اتر رہے ہیں بہرحال پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی ایک نیا عمل نہیں ہے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے مثلا جنرل عیوب خان اور فاطمہ جنہ صاحبہ کے درمیان صدارتی انتخاب ہوا تو جنرل عیوب خان پھول اور فاطمہ جنہ لالٹین کے انتخابی نشان پر ایک دوسرے کے مدے مقابل تھے لالٹین کا یہ انتخابی نشان بعد میں 1970 کے قومی انتخابات میں مسلم لیگ کے حصے میں آیا عوامی لیگ کو کشتی اور جماعت اسلامی کو ترازو کا انتخابی نشان ملا تو نوزائدہ جماعت پیپلز پارٹی تلوار کے انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اتری 1977 میں پیپلز پارٹی کا انتخابی نشان تو تلوار رہا لیکن دیگر سیاسی جماعتوں نے انتخابی اتحاد بنایا اور اس سیاسی جماعتوں کے اتحاد کو انتخابی نشان حل ملا 1977 کے انتخابات میں تمام توجہ، تیر اور حل کے انتخابی نشانات پر ہی مرکوز رہی 1985 میں آٹھ برس کے طویل عرصے کے بعد قومی انتخابات کروائے گئے لیکن 1985 کے یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوئے جن کا پیپلز پارٹی نے بوائکاٹ کیا انتخابات میں حصہ لینے والے تمام امیدواروں کو انفرادی حیثیت سے انتخابی نشان ملے صدر جنرل محمد زیاء الحق نے مئی 1988 میں اسیمبلی کو تحلیل کر دیا اور 1988 میں ہونے والے قومی انتخابات سیاسی بنیادوں پر ہوئے 1988 میں جب پیپلز پارٹی انتخابات کے میدان میں اتری تو اسے تلوار کا نشان الوٹ نہیں کیا گیا بلکہ الیکشن کمیشن نے تلوار کو انتخابی نشانات کی فہرس سے ہی ختم کر دیا پیپلز پارٹی کو اپنے مقبول ترین نشان تلوار کی جگہ نیا انتخابی نشان تیر چلانا پڑا لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور محترمہ بینظیر بھٹو وزیر آزم منتخب ہوئی دوہزار دو میں پیپلز پارٹی کی جگہ پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز الیکشن کمیشن میں ریجسٹر کروائی گئی تو تیر کا انتخابی نشان تین پی سے چار پی کو منتقل ہو گیا یعنی پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز کے پاس چلا گیا پیپلز پارٹی نے دو انتخابات تلوار اور چار انتخابات تیر کے انتخابی نشان پر لڑے اب تک پیپلز پارٹی پارلمنٹیرینز بھی چار مرتبہ ہی تیر کے انتخابی نشان پر میدان میں اتر چکی ہے پیپلز پارٹی کا مقابلہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اتحاد آئی جی آئی یعنی اسلامی جمہوری اتحاد سے ہوا ماضی کی طرح اس انتخابی اتحاد کو ہلکی جگہ سائیکل کا انتخابی نشان ملا تیر کا انتخابی نشان تو اب تک پیپلز پارٹی کے پاس ہے لیکن سائیکل کا انتخابی نشان آئی جی آئی کے بعد دو سیاسی جماعتوں کے حصے میں آ چکا ہے مسلم لیگ نون کے قیام کے بعد نواز شریف کے نام پر قائم ہونے والی مسلم لیگ کو انتخابی نشان شیر ملا اور مسلم لیگ نون نے انیس سو تیرانوے سے اب تک تمام انتخابات اسی انتخابی نشان پر لڑے ہیں اس نئی لیگ یعنی مسلم لیگ کاف کو سائیکل کا انتخابی نشان آلوٹ کیا گیا وہی جماعت اسلامی انیس سو ستتر میں پاکستان قومی اتحاد یعنی پی این اے کا حصہ تھی انیس سو اٹھاسی اور انیس سو نوے میں آئی جی آئی میں رہی اور دوہزار دو کا انتخاب دینی جماعتوں کے اتحاد ایم ایم اے یا متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے لڑا اس طرح ان کا ایک اتحاد میں انتخابی نشان حل دوسرے اور تیسرے میں سائیکل جبکہ چوتھے میں کتاب رہا انیس سو تیرانوے میں جماعت اسلامی نے پاکستان اسلامیک فرنٹ کے نام سے انتخابات میں حصہ لیا اور اس وقت فرنٹ کو انتخابی نشان کار الورٹ کیا گیا یہ وہی دور تھا جب یہ نعرہ بہت مقبول ہوا تھا کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے جس کو بعد میں کچھ منچلوں نے قاضی آ رہا ہے قاضی جا رہا ہے اور لاہور کی نہر پر تو یہ تک لکھا دکھائی دیا کہ ظالموں قاضی نہ آ رہا ہے خیر حالیہ الیکشنز میں مسلمی قنون کو شیر پاکستان پیپلز پارلیمنٹیرینز کو تیر پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کو تلوار پاکستان تحریک انصاف نظریاتی پی ٹی آئی این کو بلے باز اس تحقام پاکستان پارٹی آئی پی کو اقاب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو پتنگ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کو کتاب جماعت اسلامی کو ترازو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی پی کو پگڑی بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی کو کلہاری عوامی نیشنل پارٹی این پی کو لالٹین بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کو اونٹ اور بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی کو گائے کا انتخابی نشان الورٹ کیا گیا ہے جبکہ ماضی میں بلے کے انتخاب پر میدان میں اترنے والی تحریک انصاف کے کسی رہنما کے حصے میں بینگن کا انتخابی نشان آیا ہے تو کسی کے حصے میں ڈھول کسی کو وائلن ملا ہے تو کسی کو چار پائی جبکہ بینگن، انسانی آنکھ، دروازہ، بینچ، گھڑیال، ہوائی جہاز، درانتی، بھیڑ اس سمیت بہت سے انتخابی نشانات اس وقت الیکشن مہم کا حصہ ہیں اور تحریک انصاف کے جن رہنماوں کو یہ نشانات الورٹ ہوئے ہیں وہ اس کی تشہیر میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے آزاد امید باروں کو الورٹ کیے گئے نشانات میں جوتا، چینک، چمٹا، بکری، بھیڑ، خصہ، تبا، زبان، سبز مرچ، چار پائی، کونہ، فرائی پین، جہاز، ریکٹ، انار، ہینڈ پمپ، مور، گھڑیال، ہکہ، رندہ اور چارجر شامل ہیں بیریسٹر گوھر علی خان کو چینک کا نشان الورٹ کیا گیا ہے جبکہ شوکت یوسف زہی کو ریکٹ کا نشان مل گیا شہریار آفریدی کو بوتل کے نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا شاندانہ گلزار کو پیالا اور مہربانو قریشی کو چمٹے کا انتخابی نشان دیا گیا ہے ملتان سے زین قریشی کو جوتے ڈاکٹر ریاض لانگ کو راکٹ لاہور سے آلیہ حمزہ ملک کو ڈائس جبکہ بھکر سے سناولہ خان مستی خیل کو لیٹر بکس کا انتخابی نشان الورٹ کیا گیا ہے این اے ایک سو اٹھارہ سے محمد خان مدنی کو بھیڑ میاستم اقبال کو جہاز جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا نشان ملا ہے زبیر نیازی کو پیراشوٹ اور پی پی ایک سو انہتر سے میاں محمود رشید کو ریکٹ کا انتخابی نشان الورٹ کیا گیا ہے پرویز الہی کی اہلیہ کیسرا الہی فرج کے نشان پر الیکشن لڑیں گی بیرسٹر تیمور اور عامر ڈوگر کو کلوک پر انتخابی نشان مل گیا عرفان اللہ خان نیازی کو گھڑیال تحریک انصاف کے امیدوار مہر ریاض فتیانہ کو کرسی پی پی ایک سو تئیس آشفہ ریاض فتیانہ اور پی پی ایک سو چوبیس سے سیدہ سونی علی رضا شاہ کو پیالے کا نشان الورٹ کیا گیا ہے انہے ایک سو بائیس سے تحریک انصاف کے عزر صدیق کو میڈل کا نشان الورٹ کیا گیا ہے جبکہ لطیف خوسہ کو الفابیٹ کے انتخابی نشان میں ملا ہے انہے ایک سو تئیس سے پی ٹی آئی امیدوار افضال عظیم پاہٹ کو ریڈیو کا نشان الورٹ کیا گیا ہے انہے ایک سو چوبیس سے پی ٹی آئی امیدوار سردار عظیم اللہ کو گھڑی اور زمیر احمد کو ڈالفن کا نشان الورٹ کیا گیا ہے جبکہ انہے ایک سو پچیس سے پی ٹی آئی امیدوار جمیل اسکر بھٹی کو ڈھول کا نشان الورٹ کیا گیا ہے نے 128 سے پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ کو ریکٹ کا نشان الارٹ کیا گیا ہے جبکہ نے 129 سے پی ٹی آئی امیدوار میاں ازر کرکٹ سٹم کے نشان پر الیکشن لڑیں گے حلقہ نے 152 سے عمران شوکت کو ٹنل جبکہ نے 75 میں تاہر جعوید چارپائی کے نشان پر الیکشن لڑیں گے جبکہ علی اصغر کو کوئے کا نشان الارٹ کیا گیا ہے واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے جس کے بعد بلے کے انتخابی نشان کو پی ٹی آئی سے چھین لیا گیا ہے شاید اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک انصاف کے ووٹرز کو کہا ہے کہ اب بلہ رہا ہی نہیں اب تیر پر مہر لگائیں کیونکہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے آئے یہ سادکی جب آپ شیر کے شکار کے لیے نکلتے ہو تو بلہ استعمال نہیں ہوتا تیر ہی کام آتا ہے اس مسئلے کا حل نکالتے ہوئے تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے امیدواروں کی پہچان یقینی بنانے کی خاطر ایک ویب سائٹ بنائی ہے جہاں پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کی فرست بما الورٹ شدہ انتخابی نشان دستعاب ہوگی تیر کے ایک رکم احمد جنجوہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اس ویب سائٹ سے کوئی بھی ووٹر بہ آسانی اندازہ لگا سکے گا کہ اس کے حلقے سے پی ٹی آئی کا کون سا امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہا ہے تحریک انصاف نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی حتمی لسٹ وہی ہے جو اس کی افیشل ویب سائٹ پر دستعاب ہے اور اسی ویب سائٹ پر جلد ہی امیدواروں کو ملنے والے انتخابی نشان بھی باقاعدگی سے پوسٹ کیے جا رہے ہیں اس وقت تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے امیدوار الیکشن کمیشن کی طرف سے انہیں ملنے والے انتخابی نشانات کو سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں تاکہ ان کے ووٹرز کو الیکشن والے دن کوئی مشکل درپیش نہ ہو صوبہ خیبر پختون خواہ سے سابق صوبائی وزیر کامران بنگش نے ٹویٹ کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ انہیں الیکشن کمیشن نے وائلن کے انتخابی نشان سے نوازا ہے احمد وڑائچ نامی صارف نے بولی وڈ کنگ شاروخ خان کی وائلن کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے کامران بنگش کو مشورہ دیا ہے کہ بنگش صاحب ایک شاروخ جیسی فوٹو بھی بنوائیں وہی تحریک انصاف کے ایک اور امیدوار بیریسٹر وسیم بدوزوئی کی تصویر کے ساتھ انہیں ملنے والا گھڑیال کا انتخابی نشان شیئر کرتے ہوئے کسی منچلے نے لکھا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا سابق صوبائی وزیر میا اسلم اقبال نے ایکس پر ایک ٹویٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ انہیں ہوائی جہاز کا انتخابی نشان الارٹ کر دیا گیا ہے مظفر گھڑ سے قومی اسیملی کے حلقہ اینے ایک سو پچھتر سے پی ٹی آئی کے جمشید دستی کو ہارمونیم کا انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے جبکہ اینے ایک سو چھتر سے انہیں ہوائی جہاز کا انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے معظم خان جتوئی کو حکا جبکہ اینے ایک سو اٹھتر سے پی ٹی آئی کے دعوت خان جتوئی کو کیچین کا انتخابی نشان الارٹ کر دیا گیا ہے آروں کے مطابق سوابی کے حلقہ اینے بیس سے پی ٹی آئی کے شہرام ترکی اور پی کے انچاز سے رنگیز خان کو فاختہ کا نشان دیا گیا ہے پی کے پچاس سے آقب اللہ خان کو مور اور پی کے اکاون سے عبدالکریم کو چینک کا نشانہ لوٹ کیا گیا ہے پی کے باون سے فیصل ترکی کو گھڑیال پی کے ترپن سے مرتضی ترکی کو پیالے جبکہ قومی اسیملی کی نشست اینے ایک سو بتی سے پی ٹی آئی کے محمد حسین ڈوگر کو کرکٹ سٹمپس کا نشان لوٹ کیا گیا ہے پنجاب اسیملی کی نشست پی پی ایک سو پچھتر سے پی ٹی آئی کے سردار راشد تفیل کو بھی کرکٹ سٹمپس کا نشان ہی لوٹ کیا گیا ہے جبکہ اینے ایک سو آٹھ سے پی ٹی آئی کے صاحبزادہ محبوب سلطان کا انتخابی نشان چارپائی ہوگا جھنگ سے اینے ایک سو نو پر پی ٹی آئی کے شیخ وقاس اکرم کو چارپائی کا انتخابی نشان لوٹ کیا گیا ہے جبکہ اینے ایک سو دس سے صاحبزادہ محبوب سلطان کو وکٹ کا انتخابی نشان لوٹ کیا گیا اینے چھبیس سے پی ٹی آئی کے ساجد محمد کو ہوائی جہاز اینے آٹھ سے پی ٹی آئی کے گلزفر خان کو گھڑیال پی کے اکیس سے اجمل خان کو پیشر کو کر پی کے بائیس سے پی ٹی آئی کے گلزاد خان کو پیچ کس اینے انیس سے پی ٹی آئی کے اسد کیسر کو ویلچئر اینے چھے سے پی ٹی آئی کے محمد بشیر خان کو وکٹ کا انتخابی نشان لوٹ کیا گیا ہے لوردیر سے اینے ساتھ پر پی ٹی آئی کے سید محبوب شاہ کو وال کلاک جبکہ اینے پانچ سے پی ٹی آئی کے صاحبزادہ سبغت اللہ کو کٹورا اور پی کے بارہ سے یاسپین خان کو شیشہ انتخابی نشان الوٹ کیا گیا ہے اینے دو سواد پر ڈاکٹر امجد کو چینک اینے تین سواد پر سلیم الرحمان کو چمٹا اینے چار پر سہیل سلطان کو بکری کا نشان الوٹ کیا گیا ہے صوبائی اسیملی کی نشست پی کے چار پر علی شاہ خان کو خصا پی کے پانچ پر اختر خان ایڈوکیٹ کو پریشر ککر پی کے چھے پر فضل حکیم کو بھی پریشر ککر کا نشانی الوٹ کیا گیا ہے پی کے ساتھ پر ڈاکٹر امجد علی کو طوے کا نشان الوٹ کیا گیا ہے جبکہ پی کے آٹھ پر حمید الرحمان کو زبان کا انتخابی نشان مل گیا ہے پی کے نو پر سلطان روم کو سبز مرچ اور پی کے دس پر محمد نعیم کو فرائی پین کا نشان ملا ہے پی کے تہتر سے علی زمان کو مور پی کے پچھتر سے ملک شہاب کو پیالا پی کے ستتر سے شیر علی آفریدی کو گھڑیال اور پی کے بیاسی سے کابران بنگش کو وائلن کا نشان الوٹ کیا گیا ہے علاوہ ازی میاں والی سے ہلکہ انے نوے پر پی ٹی آئی کے عمیر نیازی کو دروازے کا نشان الوٹ کر دیا گیا ہے لہور سے قومی اسیمبلی کے ہلکہ انے ایک سو انیس سے شہزاد فاروق کو ٹرائسیکل اور انے ایک سو اکی سے وسیم قادر کو وگٹ کا انتخابی نشان الوٹ کیا گیا ہے انے ایک سو بائیس سے تحریک انصاف کے سردار لطیف خوصہ کو انگریزی کا حرف کے انتخابی نشان کے طور پر الوٹ کیا گیا ہے جس کے بارے میں بہت دلچسپ گفتگو ہوتی رہی خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ کیسے خوصہ بھی بنتا ہے کیسے خان بھی بنتا ہے اور کیسے کنگ بھی بنتا ہے بہرحال ان کے مخالفین اس کیسے اردو میں کچھ جانونوں کے نام لیتے سنائی دئیے انے ایک سو ستائی سے زہیر عباس کھوکر کو کلوک جبکہ انے ایک سو تیس سے تحریک انصاف کی یاسمین راشد کو لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان الوٹ کیا گیا ہے کوٹ عددو سے بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو نشانات مل گئے ہیں وہاں انے ایک سو اناسی سے پی ٹی آئی امیدوار شبیر قریشی کو چار پائی انے ایک سو اسی سے فیاز حسین چھجڑا کو ریکٹ جبکہ انے ایک سو اسی سے ہی سابق گورنر پنجاب غلام مصطفی خر کو لوٹس کا نشان الوٹ کیا گیا ہے اب صورتحال تقریباً کلیر ہو چکی ہے پارٹی انتخابی نشان نہ ہونے پر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا مشکل اور کڑا وقت دکھائی دیتا ہے اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اس لیے ان کے ووٹرز کی بڑی تعداد مایوسی کا شکار ہوتی دکھائی دیتی ہے اور ان کے امیدواروں میں ان کا مرال بھی کچھ گرا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھرپور انداز میں اپنی انتخابی مہم شروع کیے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری اس دور میں سب سے آگے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک ماہ قبل سے ہی ملک کے طول و عرض میں مختلف نویت کے جلسے کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں اور اب پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنی بھرپور انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کامیاب انتخابی جلسے کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار تحال اپنی انتخابی مہم شروع نہیں کر سکے بیشتر امیدواران تحال منظر عام سے غائب ہیں اس طرح جو امیدوار مختلف مقدمات میں پولیس کو مطلوب ہیں اور اشتہاری ہو چکے ہیں وہ تو سرے سے ہی انتخابی مہم چلانے سے قاسر ہیں ملتان میں عام انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے خاصی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر جہاں مسلم لیگ نون میں دھڑا بندی کھل کر سامنے آئی وہی ٹکٹ نہ ملنے پر متعدد لیگی نہنماوں نے مسلم لیگ نون کو خیر بات کہہ دیا اینے ایک سو اٹالیس میں پی ٹی آئی کے منحرف رکن احمد حسین دھیڑ کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا ہے اس حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار سابق وزیر آزم سید یوسف رزا گیلانی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار بیرستر تیمور ملک ہیں جو کہ ایک نئی انٹری ہے اینے ایک سو اپن میں پی ٹی آئی کے منحرف رکن رانہ قاسم کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا ہے اینے ایک سو پچاس میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے سابق ایم پی اے جعوید انساری کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا گیا ہے عام انتخابات دوہزار چوبیس کی تیاریاں مکمل ہونے اور انتخابات کے انعقاد میں چند ہفتے باقی رہ جانے کے باوجود نہ انتخابی گہمہ گہمی کا ماحول تحال کہیں بنتا دکھائی دیتا ہے نہ ہی ووٹرز میں جوش و جذبہ کہیں دکھائی دے رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے امیدوار بھی اس طرح متحرک نہیں ہیں جس طرح ماضی میں ہوا کرتے تھے ایک سر دھڑ کی بازی لگا دیا کرتے تھے غالب نے کہا تھا کہ دیکھئے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض دیکھئے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض ایک براہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے کس کے لیے یہ سال اچھا ہوتا ہے کس کے لیے نہیں یہ تو آٹھ فروری کو ہی پتا چلے گا تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ